اسلام علیکم خلا میں بٹکا ہوا لگ بگ تین تن وزنے کسی نامعلوم راکٹ کا ٹکڑا جو پانچ ہزار آٹھ سو میل فی گھنٹا یعنی نو ہزار تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے خلا میں سفر کر رہا تھا چاند سے ٹکرا گیا ہے ماہرین کے مطابق یہ ٹکڑا کلائی دوربین کی نظروں سے اجل ہے اسمت سونین سینٹر فور آسٹرو فیزکس کے ایک ماہر فلکیان میگ ڈاویل کہتے ہیں کہ اس کے ٹکرانے سے چاند کی سفح پر ایک خود بڑا گڑا پڑا اور گرد و غبار کا ایک بڑا بادل بلند ہوا تھا ریپورٹ کے مقابق چاند پر چھونکے کھر رہے فضائی نہیں ہیں اور اس کی کشش سکل بھی زمین کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اس لئے گرد و غبار کے چھپٹنے میں ہفتوں بلکہ ماہینوں تک لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اس تزادم سے چاند کی سطح پر کتنا نقصان ہوا ہے چاند پر پہلے ہی بے شمار گڑے اور کھائیہ موجود ہیں جن کے متعلق سائنسدانوں کا کھینہ ہے کہ ان میں سے اکثر شہابیوں کے چاند کی سطح سے ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی ان میں سے سب سے بڑے گڑے کی لمبائی سولان سو میل ہے اکثر ماہین کا خیال ہے کہ چاند سے ٹکرانے والا راکٹ چھین کا ہے جبکہ چھین سائنسدان اسے مسترد کرتے ہیں ماہینی پلکیات کا قیاس ہے کہ یہ تین حصوں پر مشتمل اس چینی راکٹ کا تیسرا حصہ ہے جیسے چین نے دوہزار چودہ میں چاند کی طرف روانہ کیا تھا چینی حکم یہ اسرار کرتے ہیں کہ اس کے راکٹ کے کچھ حصے زمین کی قررہ فضائی میں داخل ہونے کے بعد چل کر راک ہو گئے تھے یونیورسٹی آف ایروزیرا کے پلکیاتی مرکز سے دوربین مشاہدہ سے اڑتے ہوئے اس آوارہ ٹکڑے کی شناخ چین کی راکٹ کے پور پر کی گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ دس فٹ کتر کے چالیس فٹ لمبے اس ٹکڑے کی شناخ اس کے رنگ سے ہی ہوئے ہیں قسمت سونین کے ماہر فضائیت میل ڈویل کہتے ہیں اب تک کلہ میں بیجی جانے والے چیزوں پر زیادہ نظر رکھی نہیں جا رہی تھی اس وقت کلہ میں کئی ملکوں اور نجی کمپنیوں کے راکٹ اور دیگر اجرہ میں پلکی گردشت کر رہے ہیں جن میں سے کئی ایک کے بارے میں مستند معلومات بستیاب نہیں ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب پر نظر اور ان کا ریکارڈ رکھا جائیں کلائی کچھرہ اس وقت ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے یورپیان اسپیس ایجنسی کے ایک محتاط اندازے کے مطابق کلائی میں زیر گردش کچھرے میں چھتیس ہزار پانچسو ٹکڑے جسامت میں دس سنٹی میٹر چار انچ سے بھی بڑے ہیں جبکہ اس کچھرے کی مونیٹرنگ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی کلائی پروگرام شروع نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ کام بہت ہی مہنگا ہے دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ